اسلام علیکم میں ہوں آپ کو فوش ست عباس اور آپ دیکھ لیں اپنا چلین اپنا پیارا کشمیر آج بھی بہت سیٹ ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں یہ بہار کا موسم چل رہا ہے اور ہر پرندے نے انڈے یا بچے دیئے ہوئے یہ بچوں نے پکڑی ہوئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں فاقتہ ہے یہ ہمارے علاقے میں بہت پائی جاتی ہیں اب مجھے نہیں پتا یہ پر پیارا اپنے توڑے ہیں یا اس کو ساتھ کوئی اپن ہوا ہے تو سمجھ نہیں آرہی بات اس کا ہم علاج کریں گے اور اس کو ازاد رکھیں گے جب یہ ٹھیک ہو جائے گی تو یہ خودی اڑ جائے گی تو وقتی میرے پاس ایک چیز ہے کلوپیٹا تو میں اس کے لئے بزار جاؤں گا مشورہ کروں گا تو کوئی اچھی چیز لے کے آنگا جس سے اس کا زخم جلدی بر جائے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کے پر اگر مکمل ہوتے تو یہ کبھی بھی نہ پکڑاتی کیونکہ یہ بہت جو فرتیلی ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ کیا اپن ہوا ہے کسی چیز نے اس کو مارا ہے یا کسی نے شکار کیا ہوگا تو اس طرح اس کے ساتھ اپن ہوا جو گیری ہوئی ملی ان کو پر میں سب سے یہ ریکپیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز یہ جو موسم ہے کوئی بھی موسم ہو دھنگروں والے کام نہ کریں انسان بنیں تھوڑا سا اس پہ ان چیزوں پہ رحم کریں یہ جو سیزن چل رہا ہے یہ انڈو اور بچوں کا چل رہا ہے مطلب اگر اس دروانہ آپ اس کسی چیز کو مار دیتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے بچوں پہ کیا ہو جاتی ہوگی ظاہری بات ہے وہ بھی بچ نہیں پاتے ہیں تو یہ ظلم ہے وہ ایک خدیث ہے کہ رحم کرو تھا کہ تم پہ رحم کیا جائے اب ہم اس کا علاج کریں گے یا جب بالکل ٹھیک ہو جائے گی تو اس کو ہم ازاد کر دیں گے یا اس کو رکھیں گے ازاد جب اس کے مطبع وغیرہ نکلنا شروع ہوئے یہ ٹھیک ہوئی خود ہی اڑ جائے گی تو وقتی میرے پاس ایک ٹیوب پڑی ہوئی ایک کلوپی ٹرم اس سے جلدی آرامہ آ جاتا ہے کیونکہ ایک دفع مجھے بھی زخم ہوئے تھے تو اس سے پوراً آرامہ آ جاتا ہے یہ اس کو لگائیں گے اور کوئی ایسی چیز اس کے اس کو اوپر لگائیں گے جس سے اس کا خون مزید نہ نکلے کیونکہ ویکنس ہو جائے گی اس کو تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اپنے دو چار کی بوت رکھوں میں میں نے ان کے ساتھ چھوڑوں گا تو دیکھتا ہوں وہاں پہ کھانا کھاتی ہے دھانا وغیرہ کھاتی ہے یا پانی پیتی ہے یا نہیں دعا کریں اگر دھانا کھانا شروع ہوگی یا پانی پینا شروع ہوگی تو یہ جلدی صحت مند ہو جائے گی اور یہ اڑ جائے گی تو پلیز ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسا ظلم فرندوں کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ اللہ تعالی نے آپ کو شرف المخلوقات بنایا ہے تو ظلم نہ کریں یہ بہت بڑا ظلم ہے جس کا حساب آپ کو اکلے جہان دے نہ پڑے گا تو ان چیزوں کا شکار کرنا ہی نہیں چاہیے جو لوگ کرتے ہیں تو پلیز میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اس چیز کو وائٹ کریں اگر نہیں کر سکتے تو پلیز بہار بسند کا جو موسم ہوتا ہے انڈے بچوں کا ان پین ایسا ضرور نہ کریں تو اس کا ہم ابھی علاج کرتے ہیں تو باقی میں اپنے کپوتروں کے ساتھ چھوڑتا ہوں شاید یہ کھائے پیئے اگر کھائے پیئے گی تو انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی آپ سب لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ اس کے لیے دعا کریں جلدی ٹھیک ہو اور یہ ازاد ہو جہاں مزید اس کی جو بریڈنگ ہے وہ نہیں ہوگی تو پیل وقت ہم اس کو اپنے کپوتروں میں چھوڑتے ہیں دیکھتے ہیں دانا کونی یا کچھ کھاتی ہے یا نہیں اگر کھانا شروع ہو گئی دعا کرنا یہ جلدی صحب سے تیاب ہو جائے گی تو وقت ہی ہم اس کو کپوتروں میں چھوڑتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیا کرتی ہے موسیقی 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 کھایا اور پانی بھی پیا پتہ نہیں کتنے دن سے بھوکی تھی جہاں تک مجھے لگتا ہے اس کو دیکھ کے کہ جس طرح سے وہ ایکٹیو تھی نا وہ تقریباً تقریباً ایک یا دو دن سے زیادہ نہیں تھی اگر اس سے زیادہ ہوتا تو وہ بیک ہو چکی ہوتی اور یہ جو کبھی بھی مطلب اس حالت میں نہ ہوتی اور یا تو اتنے دن میں یہ مار چکی ہوتی تو وقت ہی ہمارے پاس آگے انشاءاللہ ہم اس کے پوری کوشش کریں گے تاکہ اس کا ہم ایک پروپر علاج کرسکیں تو آپ لوگوں سے بھی دعا کہ اس کے لئے دعا کریں جلد سے صحتیاب ہو اور یہ ازاد ہو جکے تو ویڈیو بنانے کا جو میرا مقصد تھا میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے تو پلیز اس ویڈیو کے شیئر کریں تاکہ جو لوگ شکار کرتے ہیں وہ چیز کو ووائٹ کرسکیں یا اس موسم میں اس کا ان کا شکار کبھی بھی نہ کریں میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کا شکار کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالی نے آپ کو اشرف مخلوقات بنایا ہے تو تھوڑا سا اس چیز کا لحاظ کرو انسان بنو ہیوان نہیں کیونکہ ان چیزوں کی بھی ایک زندگی ہے اگر آپ ان سے چھین ہوگی اپنے مزے کے لیے امترب یا شکار کے لیے لوگ ان کو مار کے چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملتا تو پلیز ان چیزوں سے ووائٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ہر انسان تک پہنچ سکے اب نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک اپنا حیار رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے ٹیک کیر بھی مانی اللہ